السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے ساتھ تاریخ کا ایک ایسا قصہ شیئر کرنے والے ہیں جو شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو جی ہاں یہ قصہ ہے سکھوں کے بادشاہ رنجیت سنگھ اور پشاور کے پتھانوں اور ان کے سردار محمد خان کا جن کے درمیان ایک گھوڑی کی وجہ سے دو بار جنگ کا میدان سجا اور ایک جانور کو حاصل کرنے کے لیے لگی اس جنگ میں بارہ ہزار انسان موت کا شکار ہو گئے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ بہت دلچسپ لگے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے شکریہ پنجاب کے حکمران رنجیت سنگھ کے دور میں پشاور کے سردار محمد خان کے پاس ایک خوبصورت گھوڑی ہوا کرتی تھی جو لیلا کے نام سے مشہور تھی اس گھوڑی کی شہرت کی باتیں جب رنجیت سنگھ کے پاس پہنچی تو اس نے سردار محمد خان کو ایک پیغام بھیجا کہ وہ گھوڑی اس کے حوالے کر دی جائے مگر سردار محمد خان نے وہ گھوڑی رنجیت سنگھ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا سردار محمد خان کے اس طرح انکار کرنے کے بعد رنجیت سنگھ اپنے ایک جرنیل بودھا سنگھ سندھا والا کو ایک لشکر کے ساتھ پشاور روانہ کیا اور کہا کہ وہ گھوڑی کسی بھی صورت میں لے کر آؤ سکھوں کے لشکر نے پشاور پر حملہ کیا سکھوں اور پتھانوں کی خطرناک جنگ میں کئی لوگ مارے گئے پتھانوں نے افوا فیلا دی کہ گھوڑی لیلا جنگ میں مر گئی ہے تو سکھ جرنیل سردار بدھا سنگھ خالی ہاتھ لاہور پہنچا اور رنجیت سنگھ کو بتایا کہ گھوڑی لیلا تو ماری گئی ہے پر بعد میں رنجیت سنگھ کو اپنے جاسوسوں نے بتایا کہ گھوڑی لیلا زندہ ہے پتھانوں نے اسے نامعلوم جگہ پر چھپا دیا تھا اسے تلا کے بعد رنجیت سنگھ نے اپنے بیٹے شہزادہ کھڑک سنگھ کی کمان میں ایک اور بڑا لشکر پشاور بھیجا اور حکم کیا کہ کسی بھی صورت میں نہ صرف گھوڑی لیلا ساتھ لے کر آؤ پر اس کے ساتھ پتھانوں کے سردار محمد خان کو بھی گرفتار کر کے لے کر آؤ سردار محمد پتھان ایسی صورتحال بعد گھوڑی لیلا سمیت پہاڑوں کی طرف فرار ہو گیا اور پیچھے اپنے بھائی سردار سلطان محمد کو جانشین مقرر کر دیا اس دوران پتھانوں اور سکھوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی سکھوں کے ایک جرنیل دینو رائے سنگھ کے لشکر نے سید احمد اور اس کے ساتھیوں کو شکست دی اور پتھانوں کے سردار سلطان محمد خان اور اس کے بھائی سردار محمد کو بھی سکھوں کے لشکر کے ہاتھوں شکست آئی سکھوں کی فوج نے پشاور کو تاراج کر کے بل آخر گھوڑی ڈھونڈ لی اور گھوڑی لیلہ کو بڑی شان اور شوکت سے لے کر رنجیت سنگھ کی خدمت میں پیش کیا گیا رنجیت سنگھ نے پتھانوں کی شکست اور گھوڑی لیلہ ملنے کے بعد بہت بڑا جشن منایا گھوڑی لیلہ کا لاہور شہر کی گلیوں اور بازاروں میں سرکس نکالا گیا گھوڑی لیلہ کو حاصل کرنے کے لیے لگی اس جنگ میں بارہ ہزار لوگ مارے گئے اور لشکر کشی کی اس مہم میں رنجیت سنگھ کی سرکار کے اسی لاکھ بھی خرچ ہوئے اس حوالے سے اس دور میں گھوڑی لیلہ کو دنیا کی سب سے مہنگی گھوڑی کا عزاز بھی ملا پھر آگے چل کر کافی عرصے کے بعد جب وہ لیلہ گھوڑی مر گئی تو اسے کیمیکل سے ہنود کر کے سکھوں کی نوادرات کے طور پر محفوظ کر کے رکھا گیا رنجیت سنگھ کی وہ لیلہ گھوڑی آج بھی لاہور کے شاہی کے لیے کے ایک اجائب گھر میں موجود ہے جس کو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے شکریہ موسیقی 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 موسیقی